بلال اشاری کی فلم مولا جھٹ نے کمال کر دیا جہاں اس فلم میں پاکستان کی بہترین کاس شامل ہے جن کی ایکٹنگ کے کروڑوں لوگ دیوانے ہیں پئی پر بلال اشاری بھی اس وقت تک ایک واحد ایسے ڈریکٹر سمجھے جا رہے ہیں جو بالی وڈ کو ٹکر دے سکتا ہے دی لیجن آم مولا جھٹ کی کامیابی نے اس بات پر مہت سبت کر دی اس سے پہلے کہ میں اس فلم کا اب تک کے بزنس کی انفارمیشن دوں کے کتنی سکرینوں اور کس کس ملک سے اب تک ٹوٹل کتنا کما چکی ہے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس وقت پاکستانی فلم مولا جھٹ پچیس ملکوں کے تقریباً پانسو سینماس میں چھائی ہوئی ہے جہاں یہ اس ہافتے کی سب سے بہترین فلم سمجھی جا رہی ہے یہ جس نے فلم کو دیکھا اور آل ہی فلم کو سراہا بھلے وہ فلم کی سٹوری ہو سی جی آئی ہو یا پھر فلم کی کاسٹ کی ایکٹنگ ہو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تو کم سے کم لوگوں کو ایڈوانس بکنگ کے لیے بھی ٹکس دستیاب نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ جس قدر محبت فلم بینوں نے اس فلم کو دی اس سے پہلے یا پھر آگے کبھی کسی فلم کو نصیب ہوگی یہ ایک وائد مووی ہے جس نے بڑے بڑے فلم میکرز اور کریٹیکس کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا برحال اس فلم کے بزنس کی بات کرتا ہوں یہ فلم آپ تک 51 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر چکی ہے دی لیجنڈ آر مولا جھٹ اس وقت پاکستان کی پہلی ایسی فلم بن چکی ہے جس نے اپنے پہلے ہفتے میں اتنا بڑا بزنس کیا انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کروں تو دی لیجن آر مولا جھٹ نے اب تک یوکے کے 89 سینما سے 7 کروڑ 70 لاکھ کمائے یو ایس سے 6 کروڑ 40 لاکھ کینیڈا سے 5 کروڑ 88 لاکھ یو ایسے 11 کروڑ 37 لاکھ اسٹریلیا سے 3 کروڑ 3پل لاکھ کا بزنس کیا ان ملکوں کے علاوہ یہ فلم نورویج جرمنی نیدر لینڈ وغیرہ جیسے ملکوں کے سینما میں بھی آرن کر رہی ہے یہاں یہ بات بھی خوش آئندہ ہے کہ مولا جھٹ کمائے کے لحاظ سے اس وقت کینیڈا اور اسٹریلیا میں چھٹے نمبر پر اور یو ای میں اس وقت پہلے نمبر پر ہے اگر اوپننگ کے پہلے روز کے بزنس کی بات کروں تو اس فلم نے اپنے پہلے روز پاکستان میں جہاں 40 فیصل سینما نے فلم سے بائیکارٹ کیا ہوا ہے اس کے باوجود مولا جھٹ نے پاکستان میں چار اشاریہ نو کروڑ کمائے اور دنیا بھر میں پہلے روز چار اشاریہ چار کروڑ کا بزنس کیا دوسرے روز ٹوٹل نو اشاریہ سات کروڑ کمائے تیسرے روز دنیا بھر سے پانچ اشاریہ سات کروڑ اور چوتھے روز پاکستان سے چار اشاریہ سات کروڑ کا بزنس کیا اور دنیا بھر میں پانچ اشاریہ پانچ کروڑ کمائے جو چوتھے روز کا ٹوٹل دس اشاریہ دو کروڑ بنتا ہے مولاجیٹ اپنے پہلے چار روز میں پاکستان اور دنیا بھر سے تقریباً پینتیس اشاریہ نو کروڑ کما چکی ہے اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور مجھے کرتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جس طرح کا ریسپونس اس فلم کو فلم بینوں نے دیا پاکستان کی فلم ہسٹری میں ایسا ریسپونس کبھی کسی کو نہیں ملا یہ فلم اس سے زیادہ کما سکتی تھی اگر پاکستان کے چالیس فیسز سینما اس فلم سے بائیکارٹ نہ کرتے ان کا موقف اپنی جگہ درست تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب نہ صرف ان سینما مالکان کی توکو سے زیادہ بہترین فلم ثابت ہوئی بلکہ خود میکرز کی تو کواہ سے بھی بڑھ کر نکلی یہی وجہ ہے کہ اس فلم نے پاکستان سے اتنا بزینس نہیں کیا جتنا کہ انٹرنیشن لیول پر کیا اگر اچھی اور میاری فلمیں بنے تو پاکستان ایک اچھی اور کامیاب مارکٹ ثابت ہو سکتا ہے اگر کچھ کمی ہے تو یہاں اس طرح کی میاری فلموں اور سینماز کی ہیں یہ بات عوام نے مولا جیٹ کے بزنس سے ثابت کر دی کہ لوگ فلمز دیکھنا چاہتے ہیں اگر میار اچھا رکھا جائے تو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ 22 اکتوبت 2022 کو بلیک ایڈم بھی ریلیز ہونے جا رہی ہے جس سے پاکستانی سینما پھر سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور مولا جیٹ کی آرننگ پر بہت برا اثر پڑے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ لوگ میرے اس موقف سے کس قدر متفق ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں